اسلام علیکم سلی اللہ سبان اللہ میتوکی رفیض ویلکم کرتی ہوں اپنے ملٹی پیپر چینل پر آج آپ کو سیپرس پیپرس پلانٹ دکھا رہی ہوں اور یہ فونٹین کے پاس زیادہ ہیپی رہتا ہے اور اس کو امریلہ پاپ ٹری بھی کہتے ہیں مگر یہ امریلہ پاپ ٹری نہیں ہے یہ امریلہ کی جیسے چھتری نوما ہوتا ہے اور اردو میں اس کو چھتری بھی کہہ سکتے ہیں اور یہ جو ہے میڈگاسکر یعنی جنوبی افریقہ کے علاقے میں پایا جاتا ہے اب وہاں پر بارشیں بہت زیادہ ہوتی ہیں اور یہ بیرل اکیانیو سکین ہزدیک ہے اور یہ اس کو ہم میں نے سب ریسرچ کیا تو اس کو بڑے آزم آٹھوہ بڑے آزم بھی کہا جاتا ہے حالکہ چوتھے نمبر پر آتا ہے اور پاکستان کی عبادی سے تھوڑا چھوٹا ہے اور یہ میڈگاسکر میں پائے جاتا ہے وہاں پر بارشیں بہت زیادہ ہوتی ہیں اور یہ بارشیں انراکوں میں زیادہ پائے جاتا ہے اس لئے اس کو فونٹن کی جگہ لگایا جاتا ہے اور اس کی جو بہت اچھی طریقے سے گروہ کرتا ہے اور اس کو اگر شیمی شیڈ میں رکھیں تو بہت زیادہ اچھا گروہ کرتا ہے اگر زیادہ جیسے ہیٹ سٹوک ہو رہا اور ایسی جگہ پر رکھ دیں تو اس کی جو ایجز ہیں اور یہ ہیں دیکھیں بران بران ہونا شروع ہو جاتی ہیں تو کوئی بات نہیں ویورس اس کو پانی بہت پسند ہے اس کو شامپانی نہیں ڈالیں مگر اتنا پانی بھی نہیں ڈالیں کہ اس کی روٹس کرنے لگیں روٹ روٹ ہو مگر اس کو پانی بہت پسند ہے کیونکہ فونٹن میں بھی رہتا ہے تو میرا نیکسٹ جو میرا پروجیکٹ تھا کہ میں اس کا فونٹن بناؤں اور لاؤگ ڈال کی وجہ سے وہ میرا فونٹن پینڈن میں ہو گیا تو یہ میں نے اس کو میرے یہ ہو گیا ہے دیر سال پرانا اور اس کے دیکھیں یہ چاچر فٹ اوپر ہو جاتے ہیں یہ دیکھیں اس کی ہائٹ اپ نیچے سے اور میرا اس میں یہ بھی دیکھیں اور میں یہاں اپنے ایک نرسری سے صرف ایک سٹیم اس طرح کی ایک سٹیم لانکے لگا دیا تھا اور وہاں دیکھیں کتنی گروز اسی چل گئی ہے اور اس کا جو ہے اس کی جو دکھ رہے ہیں یہ دیکھیں اس کی ٹیپس پر دیکھیں چھوٹے چھوٹے سے فراورس آتے ہیں اسی میں بیج یعنی سیٹس آنا شروع ہوتے ہیں اور اس سے بھی ہوتا ہے یہ سٹیم سے بھی گروہ ہو جاتا ہے اور یہ مرٹیپلائی ہوتا رہا ہے یعنی چھوٹے چھوٹے سے اس میں سیپپس یعنی بچے دیتا رہا ہے ایک سے زیادہ ہوتا رہا ہے اور یہ فانٹین والی جگہ پر تھنڈی جگہ کو زیادہ پسند کرتا ہے تو آپ کا بتایا ہے نا بہر اور اخیانوں جنوبی آفریکہ میں پایا جاتا ہے اور میڈگاسکر ایسوی علاقے میں پایا جاتا ہے اس کے بہت ساری نام ہیں اور جو نام یہ میں نے آپ کو بتایا ہے یہ بہت صحیح بتائیں اور یہ بہت اچھا ٹری ہے اپنے گھر میں لگائیں اور اس کی گریری پیاری لگتی ہے یہ بہت شام کو اگر آپ اس کو اپنے گرڈن میں لگائیں کسی ایسی جگہ پر اور پانی بھر کے دے گر بھی قدرین ہو اور یہ ٹھنڈا 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 اس میں سے فیل ہونے لگتا ہے تو یہ بہت زبردست ہے آئیے آپ اس کی میرا انفارمیشن آپ کو بہت ساری آپ کو دے دی اور کوئی اور اس کی جان کریے تو وہ بھی آپ کو دے دیتی ہوں کہ اس کے جو ہے صرف اس کی کٹیں یہاں سے کٹ کریں اور اس کو پانی میں لگا دیں تو یہ گروہ کر جاتا ہے وہ بھی آٹھ سے دس دن میں گروہ کر جاتا ہے وہ میں نے گروہ کیا ہے وہ بھی لگانا بتاؤں گی آپ کو اور یہ بہت اچھا ہے تو یہ دیکھیں چاچت سے بھی اوپر ہو جاتے ہیں اس کے میں نے بہت سارے پلانٹ بنائیں اور بہت سارے اس میں سے ملٹیپلائی کریں کرکے میں نے اپنی فرینڈز کو دیا اور چلیں اب میں اپنی جو پاٹ ہے جس میں میں نے پاک وارٹ میں اس کو گروہ کیا ہے وہ بھی دکھانا چاہتی ہوں اور ایک اور اس کو پھر میں پاٹ میں شپ بھی کرنا چاہتی ہوں چلیں آئیں وہاں چلتے ہیں ویورز دیکھیں اس میں میں نے بہت سارے پلانٹ لگائے تھے جس میں آپ کو یہ دیکھیں میرا سنیکس پلانٹ آپ کو میں نے اس سے پہلے شیئر کیا تھا اور یہ دیکھیں یہ بھی میں نے آپ سے شیئر کیا تھا یہ سب چیزیں تو میں نے چار پانچ پلانٹ کے بیچ میں اس کو لگا دیا تھا اور یہ بہت اچھا امریلہ پلانٹ اور میں نے اس کی بہت ساری چیزیں آپ کو جانکاری دی ہے انفارمیشن دینی بھی کوشش کی ہے اور میں ایک اور چیز آپ سے شیئر کرنا چاہتی ہوں جو میں نے کہا تھا پرسے اس کو کٹنگ کر کے اور اس کو کس طرح آپ کو دکھاتی ہوں تو ویورز یہ دیکھیں یہ کہا میں نے اس والی بارٹل میں لگا دیا تھا دو کٹ کر کے اور یہ ایٹر سے ٹین ڈیز میں اس میں روٹس ڈیویلپ ہونے شروع ہو جاتی ہے تو چلیں میں اپنی اس کی روٹس آپ کو دکھاتی ہوں ویورز بہت آسانی سے یہ روٹس ڈیویلپ ہو جاتی ہے یہ دیکھیں اور ایک پہلے تو میں یہ چھوڑتے ہیں آپ کو یہ دکھاتے ہیں پھر اس میں آپ کو ایک سٹوری دکھاؤں گی یہ دیکھیں اس کی روٹس نظر آری ہیں ویورز یہ دیکھیں اس کی روٹس کتنی زبردست ہو رہی ہے تو یہ ہے آٹھ دن یا دس دن کا جو ہے ریزلٹ میں نے اس کو کٹ کے آپ کو بتائیں کہ پیچھے سے ایسے میں نے کٹ کیا اور اتنی سسٹم چھوڑ دی اور اس کو میں نے آٹھ دن دس دن کے اندر اس کی روٹس ڈیویلپ ہو گئی میرے ایک اور پلانٹ بن گیا اور اس میں سے اگر آپ چاہیں تو ملٹیپلائی بھی کر کے دے سکتے ہیں میں نے اپنی پرانٹس کو ملٹیپلائی کر کے دیا تو ویورز میں ایک اور چیز آپ سے شیئر کرنا چاہ رہی ہوں وہ آپ کو دکھاتی ہوں کہ ویورز یہ دیکھیں دیکھیں میں نے اس میں لگایا تو ویورز دیکھیں کیا ہوا یہ دیکھیں ویورز یہ دیکھ رہے ہیں یہ آپ کو یہاں سے نظر آ رہا ہوگا ویورز یہ دیکھیں اس میں سے اس نے روٹس یہاں سے ڈیویلپ کیا ایک تو یہاں سے کیا یہ دیکھ رہے ہیں ویورز یہ کیا اس نے ٹھیک ہے ویورز ایک اور سنپلا بیبی یہاں سے اس نے خود بنایا ہے یہ دیکھیں اب اتنی سے چھوٹا سا اور اس میں بھی روٹس ڈیویلپ ہو گئے یہ میں نے کوئی پلانٹ نہیں لگایا تھا تو ہمارے ہو گئے 3 پلانٹ بن گئے تو ویورز کیسے لگ رہے ہیں آپ کو یہ پلانٹ تو آپ کو یہ انفارمیشن دینا تھا کہ پانی میں 8 سے 10 ڈیز میں یہ آپ کو روٹ ڈیوالپ ہو جاتی ہے یعنی اور اس کے دیکھیں اس میں بھی ہو گئی میں یہ سوچ رہی تھی کس طرح ہوئی ہے اس کو میں نکالنا چاہی تھی کہ کس طرح گئی تو یہ اس میں اسی نکل کے آئی یہ بھی ایک نیا ایکسپریمنٹ تھا میرا جو میں نے آپ کے سامنے شیئر کیا ویورس اور آپ کو یہی دیکھانا چاہی تھی تو چلے آئے ہم اپنے اس پارٹ کو اس میں پہلے ہم اس کو رکھتے ہیں اور اس پارٹ اس میں لگاتے ہیں تو پہلے سے میں نے اس کی مٹی کو موائسٹ کر لیا ہے گیلا کر لیا ہے آپ کو اسے بھی پلان لگائیں اس کو پہلے سے ہی موائسٹ کر لیں اور اس کی جو اوپر لیپز آرہیں آپ سے کوئی پریشان نہ ہو صرف اپنی روٹس کو یہ خیال رکھیں کہ زیادہ ایسے دبا کے زور سے نہیں پشت کر کے لگانا ہے یہ ایک یہ ہو گیا دوسرے آلیس میں میں ایک ہی میں دو لگانا چاری تھی مگر چھوٹا ہے اور اس میں صرف ہمیں اس طرح کی سوائل یہ دیکھیں ہمیں سوائل جو ہے اس طرح لگانا ہے یہ دیکھیں ویورس صرف اس طرح لگا کے اس کو کرنا چاروں طرح سو کچھ بھی نہیں یہ ایک ہو گیا آپ کا تیار اب دوسرا مجھے آپ کو دکھانا ہے کہ میرا یالہ جو ہے صرف اس میں میں نے ہول کیا ہول کرنے کے بعد دو بیبیز ہو گئے میرے ایک بیبیز ایک اس طرف ہم مجھے لگانا ہے یہ دیکھ رہے ہیں ویورس اس طرح صرف پوش کرنا تاکہ آپ کی روٹس اس کی خراب نہ ہو اب اس والے کو میں نے اسی میں سے یہ ڈیبیلپ ہوا ہے تو اس کو بھی میں لگا گیا صرف دیکھیں اس والے کو صرف اس سے آپ کو دور کرنا ہے یہ دیکھیں یہ ہو گیا میرے تری پرانٹس تیار ہو گئے اب ہمیں اس میں بھر کے پانی دینا ہے چاہے آپ اس سے بھانی دے دیں شاور سے دے دیں یا یہ دیکھیں اس سے پانی دے دیں ایک بار بھر کے دے دیا ایک بار اس میں دینا ہے یہ ہمارے پلانٹس تیار ہو گئے اور یہ آپ کو دکھانے کا مطلب صرف یہ تھا میرا کہ دیکھیں ہم نے اس میں دے دیا اب اگر ہماری مٹی اگر ہٹتی ہے تو اس کو ہم دوبارہ ایک بار سیٹ کر لیں گے پھر اس کے بعد اس کو پانی ہم ٹائم ٹو ٹائم دیں گے اور یہ بہت جلدی ڈیویلپ ہو جاتا ہے بہت ایزی بودہ ہے ایزی پلانٹ ہے اور یہ امریلہ پلانٹ ہے اور دیکھیں کتنی ایزی طریقے سے سوائل میڈیا بہت اچھی ہونے چاہیے ویلڈرین سوائل پسند ہے اور اس میں صرف ریور سینڈ اینڈ کا کاؤ ڈنگ ڈال کے میں نے لگا دیا ہے اور اگر اس میں ملی بگ ہے جو بھی اس میں ایفرٹس تنگ کرتے ہیں تو آپ اس پہ سپری کر دیں تو کیا بھی بتا دی اور اس کی پرپیگیشن بھی بتا دی کہ کس طرح اس کو کٹ کر کے نگانا ہے تو کٹ کر کے میں نے آپ کو بتایا تھا ویورس یہاں سے کٹ کرنے اور اس کو پانی میں ڈپ کرنے میں نے بتا دیا تھا کہ پانی میں کس طرح ڈپ کرنا ہے اور ایٹ اور ٹین ڈیز میں اس کا ریزرڈ آپ کے سامنے آگیا تو میرے تھری پلانٹس تیار ہو گئے اور یہ دیکھیں اس میں بہت سارے فان یہ میرا یارہ فان بھی ہے اور یہ دیکھیں چار پانچ اس میں میں نے پلانٹس لگا دیا تھے اور یہ بہت اچھے ہیں اور آپ کو کیسے لگ رہے اس کی ہائٹ دیکھیں اگر آپ کے پاس کوئی اکوری ہے کوئی رائے ہے کوئی سوال ہے کوئی سو جاؤ ہے تو میرے کمنٹ برقس میں دیجئے گا تو میں نے پرپیگیشن کیئر ٹیپس سب کچھ بتا دیا تو اسے لائک کرنا اور شیئر کرنا نہ بھولئے گا سبکرائب کرنا نہ بھولئے گا اللہ حافظ با بائی ٹیک کیئر اور دعاوں میں بہت زیادہ یاد رکھئے گا